بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہرفانلی اور میں آپ کو ہرفانلی فوڈ سیکلٹس میں خوشاندید کہتا ہوں تو فرنڈز آج ہم بنائیں گے توا کلیجی پشاور کی توا کلیجی کی ریسی پی آج میں آپ کے لئے لائیا ہوں بلکل سیم اسی طریقے سے اسی سٹائل میں اور اسی ذائقے میں آپ دوستوں نے اکثر دیکھا ہوگا کہ سٹریٹ پر جو لوگ بیٹھتے ہیں اور بڑے طوے لگا کر اس پر کلیجی پکاتے ہیں تو بلکل سیم اسی طریقے سے میں آج آپ کو یہ ریسی پی بنا کے دکھاؤں گے انشاءاللہ خاص کر پشاور میں یہ کلیجی کی ریسی پی بہت عام ہے اور اس کا ذائقے کا بھی جواب نہیں تو چلے فرنڈ ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں یہ ریسی پی انتہائی آسانی کے ساتھ بنتا ہے اور اگر آپ دوستوں نے آج یہ ریسی پی پوری دیکھ لی تو انشاءاللہ آپ جب بھی توا پر کلیجی بناوگے تو اس کا ذائقہ بلکل بازار جیسا ہوگا بلکہ اسے بہتر ہوگا تو یہاں پر ہم نے کلیجی لیا ہے جس کو پہلے ہم نے اچھے طریقے سے تین سے چار دفعہ دو کر اس کو ہم نے ایک بول میں ایٹ کیا ہے اور اس میں ہم نے صرف کٹی ہوئی لیسن تقریبا ایک چمچ ہم نے اس میں شامل کیا ہے اور اس کو ہم نے اچھے طریقے سے مکس کیا ہے مکس کرنے کے بعد اب ہم اس کو ریس کے لیے تقریبا تیس سے چائلیس منٹ تک ہم اس کو ریس پر چھوڑ دیں گے الحمدللہ تیس سے چائلیس منٹ گزرنے کے بعد یہاں پر ہم نے روٹی پکانے کا ایک سیمپل سا توہ لیا ہے جس کو ہم نے چولے پہ رکھ دیا ہے اور اس کے اوپر ہم نے تقریبا آدھا کب گی شامل کر کے اس کو ہم نے اچھے طریقے سے گرم کیا ہے گرم کرنے کے بعد اب ہم سارے بیف کلیجی کو اس طوے کے اوپر ایٹ کریں گے اور اس کو ہم فرائی کریں گے اس کو ہم تقریبا سات سے آٹھ منٹ تک میڈیم چولے پہ پکائیں گے کلیجی کو طوے پر ایٹ کر کے اب ہم اس کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے اور اس کو ہم میڈیم چولے پہ فرائی کریں گے فرنز اس کا ذائقہ بہت ہی زبردست ہوتا ہے آپ ضرور اس ریسیبی کو گرمے ٹرائی کریں انشاءاللہ اس کا ریزٹ آپ کو بہت بہتر ملے گا اور آپ کے سب گر والوں کو اس کا ذائقہ پسند آئے گا کلیجی کو تین سے چار منٹ تک فرائی کرنے کے بعد اب ہم اس کے اوپر نمک کو شامل کریں گے نمک آپ اپنے مرضی کے حساب سے کم یا زیادہ اس میں شامل کر سکتے ہو نمک پھر بعد میں بھی آپ اس میں چک کر سکتے ہو نمک کو شامل کرنے کے بعد اب ہم دوبارہ اس کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے اور اب ہم مزید اس کو دو سے تین منٹ تک پکائیں گے یعنی ہم ٹوٹر اس کو سات سے آٹھ منٹ تک فرائی کریں گے اور پھر اس کے بعد اس کا جو اگلا پروسس ہے تو پھر ہم وہ سٹارٹ کریں گے تو جناب آپ دوستوں سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے اگر اس دوران اب ہمارے چینل پہ نئے ہو تو ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو بھی لائک اور شیئر کریں کلیجی کو سات سے آٹھ منٹ تک فرائی کرنے کے بعد اب ہم اسی طیوے پر کلیجی کو ایک سائٹ پر کریں گے اور اس میں ہم شامل کریں گے ٹاماٹر کو جس کو ہم نے چھوٹے چھوٹے پیسیز میں کٹ لیا ہے ٹاماٹر کو شامل کرنے کے بعد اب ہم اس میں شامل کریں گے ہری مرچوں کو جس کو بھی ہم نے چھوٹے چھوٹے پیسیز میں کٹ لیا تھا یہ ایک سمپل اور آسان سی ریسی پی ہے لیکن آپ یقین مانیں اس کا ذائقہ بہت ہی یونیک ہوتا ہے تو اب ہم اس میں ہری مرچے بھی شامل کریں گے ہری مرچوں کو شامل کرنے کے بعد اب ہم دوبارہ اس کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے اور مکس کرنے کے بعد اس کو ہم تقریباً دو سے تین منٹ تک ٹاماٹر کو پکائیں گے ٹاماٹروں اور ہری مرچوں کو دو منٹ تک پکانے کے بعد اب ہم اس میں شامل کریں گے مسالوں کو مسالوں میں سب سے پہلے ہمارے پاس ہے خوشک دنیے کا پاودر یہاں پر ہم ایک چمچ خوشک دنیے کا پاودر ایک چمچ گرم مسالے کا پاودر اور ایک چمچ ٹک کا مسالہ ہم اس میں شامل کریں گے ان سارے مسالوں کو شامل کرنے کے بعد اب یہاں پر ہم آدھا چمچ ثابت زیرے کا بھی اس میں شامل کریں گے تو ان سارے مسالوں کو شامل کرنے کے بعد اب ہم دوبارہ اس کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے اور مکس کرنے کے بعد اب ہم اس میں توڑا سا پانی بھی شامل کریں گے تاکہ یہ مسالے وغیرہ جو ہے یہ جل نہ جائے تو پانی شامل کرنے کے بعد اب ہم دوبارہ اس کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے اور ان ٹماٹروں میں پانی کو ہم تقریباً ایک سے دو منٹ تک ہم مزید پکائیں گے تاکہ اس کا جو کچھا پن ہوتا ہے وہ ختم ہو جائے مزید ایک منٹ تک پکانے کے بعد اب ہم اس میں وہ کلیجی بھی شامل کریں گے جس کو ہم نے ایک سائٹ پر کر دیا تھا جس کو پہلے ہم نے سات سے آٹھ منٹ تک فرائی کیا تھا تو وہ کلیجی بھی ہم ٹاماٹروں میں اچھے طریقے سے مکس کریں گے اور اس کو ہم مزید تقریباً چار سے پانچ منٹ تک ہم اس کو مزید پکائیں گے تاکہ یہ بہتر طریقے سے مزید پک جائے اور ٹاماٹروں وغیروں کا جو ذائقہ ہے یہ کلیجی میں اچھے طریقے سے جذب ہو جائے اور ما شاء اللہ الحمدللہ اس کی جو خوشبو ہے یہ بھی بہت زبردست ہے تو آپ ضرور ٹرائی کریں انشاء اللہ اس کا ذائقہ آپ کو ضرور پسند آئے گا کیونکہ یہ بلکل بازار جیسا بنتا ہے اور یہ باقی کلیجیوں سے اس کا ذائقہ الگ اور زبردست ہوتا ہے اس میں پانی توڑا سا کم تھا تو ہم نے مزید توڑا سا پانی بھی اس میں شامل کیا ہے اور توڑا سا نمک ہم نے مزید اس میں شامل کیا ہے نمک ہم نے پہلے کلیجی کے تکوں میں بھی شامل کیا تھا لیکن وہ توڑا سا کم تھا تو اس لئے ہم نے مزید نمک بھی یہاں پر ہم نے اس میں ایڈ کیا ہے نمک اور مزید پانی شامل کرنے کے بعد اس کو ہم نے دوبارہ اچھے طریقے سے مکس کیا ہے اور ایک سے دو منٹ تک ہم نے اس کو مزید پکا لیا ہے تو فائنلی دوستو الحمدللہ ہماری جو توا کلیجی کی جو مزیدار اور شاندار ریسی پی ہے یہ تیار ہے ریڈی ہے بس صرف کانے کا انتظار ہے تو اب یہاں پر ہم چولہ بند کریں گے اور اس کو ہم ایک پلیٹ میں باہر نکالیں گے تو فرنز کیسے لگی ہماری آج کی آسان سی ریسی پی اگر آپ دوستو نے یہ ریسی پی گر میں بنا لی تو آپ ہمیں کمنٹ بوکس میں ضرور بتائے کہ اس کا ذائقہ آپ کو کیسہ لگا تو فرنز امید کرتا ہوں کہ آپ دوستو نے ہماری آج کی آسان سی ریسی پی کافی پسند کی ہو اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو بھی لائک کرے اور شیئر کرے اور چینل کو تو ضرور سسکرائب کرے تو فرنز ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ایک نئی اور آسان سی ریسی پی کے ساتھ تب تک کے لئے اپنے دوست اپنے بایر فانلی کو دیجئے اجازت جہاں رہے خوش رہے اور ہمیں اپنی قیمتی دعاوں میں ضرور یاد رکھیں اللہ حافظ